لکھنوں کی سپیشل سی بی ای عدالت نے تیس ستمبر کو بابری مجد وید ونس ماملے میں فہنسلہ سنانے کا اعلان کیا ہے سی بی ای کورٹ کے جج سرندر یادہ اس ماملے کی سنوائی کر رہے ہیں کورٹ نے سبھی اروپیتوں کو فہنسلہ سنانے کے دران مزود رہنے کو کہا ہے اس ماملے میں اروپیتوں کے طور پر لالکرشن اڈبانی مرلی مرور جوشی امہ بارتی کلیان سنگھ ونے کٹیار جیسے بی جی بی کے دگج نیتا شامل ہیں سی بی ای کی طرف سے دائر چارشیٹ میں انہجا لوگوں کو اروپی بنایا گیا تھا جس میں سے سترہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے 32 لوگوں پر فہنسلہ آنا ابھی باقی ہے اس ماملے میں باڑا سب تھاکرے اشوک سنگل گری راج پشور وشنوہری ڈالمیاں بھی اروپیت تھے لیکن ان لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں انہیں اروپیتوں میں رامولاس، ویداتی، سادوی، ری تمبرا، شاکشی مہاراچ، چمپترائے، مہنت نرت، گپالدہ شامل ہیں کیش کے پرشکشن کے دوران سی بی ای نے 351 گواہ اور لگبک 610 تاویجی ثبوت کورٹ میں پیش کیے تھے سی بی ای کے وکیر لال سنگھ کے مطابق عدالت نے بچاو پکشا اور ابھیوجن پکش کی دلیلیں سننے کے بعد ایک ستمبر کو اپنا فیصلہ شرکشت رکھ لیا تھا بتا دیں منڈل کمیشن اندولن سے او بی سی کا دیان ہٹانے کے لیے یا او بی سی کو منڈل کمیشن کی شفارشے لاغو نہ ہو یا او بی سی کو منڈل کمیشن کے تیعت ارکشن نہ ملے اس کے لیے آرزس اور بی جے پی نے اندولن چلایا تھا اس اندولن کے تیعت 6 دسمبر 1992 کو کندر میں کانگریس ساشن کے دران بابری مجر گرائی گئی اس میں بی جے پی کے کئی نیتا اروپی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ نیا ایپال کا 30 ستمبر کو پھینسلا سناتے ہوئے ان اروپیوں کو سجا دیتی ہے جہاں بری کرتی ہے موسیقا موسیقا موسیقا